بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین صبح و بخیر اور میں آپ سب کو پروگرام راجہ باز آجا میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ سردیاں چل رہی ہیں اور ابھی ابھی ہمارے جو کرسچن برادرز اور سسٹرز ہیں ان کا جو کرسکس ہے وہ چل رہا ہے تو سب سے پہلے میں ان جو سسٹرز ہیں میری برادرز ہیں کرسچن کمیونٹی سے جن لوگوں کا بھی تعلق ہے ہمارے پاکستان کا حصہ ہے ان کو میں میری کرسکس کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیوں کو سلامت رکھے اور ہمارے ملک میں اللہ پاک آمن اور سکون رکھے ہمیشہ کے لیے اور اللہ پاک ہمیں اس کوورٹ نائنٹین جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے ہم سب کو ناظرین پروگرام راجہ باز آجہ آپ دیکھتے ہیں ہمیشہ اور اب بہت خوشی ہوتی ہمیں اور آپ کے جو ویوز آتے ہیں آپ کے جو کمنٹس آتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں بہت شکریہ اسی طرح دیکھتے رہے ہیں ہمارا پروگرام اور ہماری کوشش ہوتی ہے روز نیوز کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے اچھے سے اچھے پروگرام لے کے آئیں تھوڑا سا ہم آپ کو پہلے بھی میں بتاتا رہتا ہوں کہ کوورٹ نائنٹین کی وجہ سے ہم نے اپنی ٹیم تھوڑی سی مختصر کر دی ہے اور چونکہ زیادہ جو آپ ڈسٹنس جو ہے وہ ضروری ہے اور اس کے علاوہ گیدرنگ بھی زیادہ ہمارے چینل کی پالیسی ہے تو اس لیے آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ خدارہ خدارہ جو ایس او پیز ہیں ان پہ عمل کریں تاکہ ہم بہت سارے لوگ اللہ کا شکر ہے پہلے بھی پاکستان میں دوسرے ملکوں کی نسبت بڑا اچھا رسپانس رہا لوگوں کے ایس او پیز پہ عمل کرنے کا لیکن اب کیونکہ دوبارہ جو سیکنڈ ویو آئی ہے اس میں بہت سارے پرابلمز آ رہے ہیں بہت سارے لوگ انفیکٹ ہو رہے ہیں تو لہٰذا آپ سب سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز پلیز احتیاط ضرور کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی گھریلو سے ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہر گھر کی بات کرتے ہیں معاشرے کی بات کرتے ہیں جو ہمارے ارد گرد چل رہا ہوتا ہے سلسلے چل رہے ہیں انہی کی بات کرتے ہم آج پھر ہمارے ساتھ ایک فیملی موجود ہے اور جو ہماری بیٹیاں بہویں شادی ہو کے جاتی ہیں اپنے سسرال تو میکے والے جو ہیں ان کے گھر میں انٹرفیرنس جو رکھتے ہیں اس سے بھی بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں تو اس لیے آپ سے بھی ریکویسٹ ہے جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کریں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک فیملی بیٹھی ہوئی ہے ہمارے پاس اسلام علیکم بھائی جان جناب علیکم سلام جناب کیا حال ہے میں تو ٹھیک بلکہ ٹھیک ہو تم بھی خدا کا شکر ادا کرو شکر ادا کرو آمین شکر جب تم صبح صبح اٹھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم زندہ ہے پھر اس کے بات خوشبودار ساربن سے نہ ہو تاکہ باقی لوگ بھی زندہ رہیں بلیک ٹو پیس جو سوٹ پہنے ہوئے اس کے اوپر تمہیں ریڈ سستا سا مقصد پہنے ہوئے اب پتہ نہیں چلتا تمہیں ریڈ بلکہ ہوں یا بلیک بلکہ ہوں اچھا اتنی ایکشن نہ بناو ایسی ایکشن بنا رو جس نے ابھی بھی تمہارا بائی پاس ہوا ہے گیسٹ ہے ایم اہمان اہم اہمانوں کے ساتھ جان کرو کوئی یا لوال پوچھو کمسہ مسائل پوچھو یار میں یار کہے تو میرے نفر ڈیکیٹس آ رہے ہیں تو میری عرض تو سونے یہ تیرے یا سونے تو میرے سٹوڈنٹ کے تیرے یا سونے یار کوئی بات کرو کوئی کوئی ہم سے کوئی ڈسکس کرو کوئی ہم کو کسی در بنایا ہوا ہے اس پروگرام کی پیمنٹ آپ نے کرنی مجھے کیا پیمنٹ کیا کرنی تمہیں دو جیتے ہی مارنے اور کیا ہے میرے پیتنا روب کیوں ٹھا رہے ہیں آپ کو نہ گھر میں عزت راس آتی ہے نہ باہر راس آتی ہے ایک ٹوپی میں تم نے ساری زندگی گزار دی ہے ایک ویسکوٹ ہے تمہارے پاس میرے کپڑوں پر تم اعتراض کرتے ہو اور تم میرے اپنا ہے نا یار لندے کی لندے کی جب بھی گانڈ کھلتی ہے تم سون کر بتا دیتے ہو کہ کون سا کپڑا اچھا ہے اس میں اتنا تجربہ ہے تمہارا ہر چیز اپنا ہے تمہاری طرح نہیں ہے اپنے خسروں سے بال مانگ کے لگا دیئے تم نے اچھا مطلب جو مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے جو اٹھا کے لے آتے ہیں وہ تمہارا اپنا ہو جاتے ہیں یہ کون سی بات ہے بھائی جن بات روم سے چیز اٹھا اتار کے لے آتے ہیں تمہاری اپنی ہو جاتی ہیں اچھا اگر لوگوں کی جیبیں کارتے ہیں وہ پیسے تمہارے اپنے ہو جاتے ہیں جیبیں کٹنے ایک فن ہے آپ پڑوسی کو فن ایک سمندر ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے فن ایک سمندر ہے اور یہ ایک بندر ہے اچھا میں ایک بندر ہوں اب ایسے آئے تو ہم دونوں کا ٹھیک تھے جنگل سے تم نے ٹو پیس پہلی ہے میں سنوار کی مجھل ہوں لیکن پھر بھی انسان نہیں لگ رہا ہے تو گھور سے دیکھو تم آئی نا گھور سے دیکھو تم آئی نا پھر خود ہی کہو گے میڈ ان چائنہ میڈ ان چائنہ کیا مسئلے چل رہے ہیں آپ کے گھر میں کیا پرابم مسئلے چل رہے ہیں گھر میں کھجل ہو رہا ہوں تو باہر کونسا تمہاری عزت ہو رہی ہے باہر بھی کھجل ہی ہو رہا ہے وہ تمہیں دیکھ لیا ہے باہر ناظم لگے ہیں بھائی ان کھجل ہو رہا ہوں گھر میں کھجل ہو رہا ہوں تمہارے موں پہ کھجل بھی لکھا ہوا ہے خارج تمہیں پڑی رہا اچھا تم بھی پھکی پھکی جھکتے کر کے اپنا پروگرام اس سرح خراب کر دیتا ہے اسے خسرہ شراب بھی کہ اپنا فنکشن خراب کر دیتا ہے دو تین دفعہ تمہیں فنکشن خراب کی ہیں مجھے یاد ہے یار ہے کہ مسائل پہلے کیا تھا اب ہم کیا تھا اس میں کیا ہوگی اچھا نہیں آپ کے مسائل کیا مسائل یہ ہے کہ بھائی جان کہ جس وقت میری بیوی کا قسم میرے گھر میں آ جاتا ہے تو میری حیثیت جوس کے خالی ڈبے والی ہو جاتی ہے جیسے اس کو کبھی کوئی ٹھوکر ادھر مارتا ہے کوئی ایک آدھ بند ہے پٹاکہ بھی نکال کے نکل جاتا ہے وہ حالت میری ہوتی ہے خدا کا قسم پھڑا رہتا ہوں بس پانی کی وہ بنا کے بلبلے بلبلے بنا کے پھرتا رہتا ہوں قسم گھر میں آ جائے میری بیوی کا مجھے بیوی مجھے پہنتا ہے پہچانتی نہیں ہے لیوٹے نہیں کراتی خدا کا قسم چھت پہ بیٹھا ہوتا ہوں خاموش فل کو چھو 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 بھی نہیں کرتا کچھن میں دو کب چھے بنتی ہے ایک بیگم اپنے لیے ایک قسم کے لیے بناتی ہے میں مو دیکھتا رہتا ہوں اور دونوں بیٹھ کے لٹو کھیلتے ہیں بیوی کا قسم تم دیکھو ایسا ہے جیسے کسی نے میڈا کی اس طریقی ہوتا ہے اور میں پوچھ پوچھ کے تھا کہ یہ کتھو لب ہے یہ کتھو لب ہے یہ کائرہ میں جو وہ ہے نا احرام مصر کے پاس وہ جو میوزم ہے اس میوزم میں فیران کے مجسمے سے میں سے اکثر آوازیں آتی ہے ایک کتھو لب ہے رامج کبر سفیل ہی آئی کبر پٹی میں چھو آواز آئی ایک کتھو لب ہے اچھا یہ کتھو لب ہے بھئی سر یہ ان کو ایسے اتراز ہے میرے کتھو لب ہے یہ پیار ہے واسطہ یہ دیکھو پیار ہے خدا کے قسم چلے آپ اگر کہیں کہ میں پیاری تو ہم مان لیں گے اگر آپ ان کا یہ کہیں کہ یہ پیارے تو پھر بھی نہیں مانیں گے آپ بتائیں کہ آپ کو یہ قزن کہاں سے لب ہے سر یہ میرا قزن بہت اچھا ہے بہت اچھا کتنے ان کے کام کرتے ہیں اب بتائیں وہ اس خدا کے قسم تم کو اپنی کمپیرنگ کا واسطہ ہے بتاؤ اس میں اچھی چیز کونسی مجھے بتاؤ نہیں یار ماشاءاللہ دیکھو تسی لانت کیا بھی نہ کیا کرو جنہوں لانت پیجنے اے کیا کرو جا تیرے موہ تیرے پیار کے تیرے موہ میں روشن کرنا ہے اس گریب بستی دا لیٹر باکس میں دا کزن ہے نا کزن ہے خدا کا کسن اس کا کسن کے شکل دیکھو جیسے تربوز کو آنکھیں لگی ہوتی ہیں تربوز کو آنکھیں لگی ہیں تو بھی دیں جی جلاب گلا میری کزن دیکھو ماشاءاللہ دیکھو نا گلاب دا پھول ادھر دیکھو جنہوں کہ آریچ دوسری دوا کوئی سالہ نہیں دیں 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 اللہ ni سونی میں اپنی کزن چوکے دی تھی مرگیاں لاؤو ڈالا دی دی وی کلومیٹر گزر جائے بعد ہی بہو آ رہی ہونگی ہے پہلے سوچے اللہ کہ بہو اللہ پہلو ہی نے روند دینا مل مل دا کپڑا پوز کی مو سدہ کر مو سدہ کر مو سدہ کر اپنی جوانی دیکھ ڈبیاں اللہ کمبل ہوندے مریضی میں دیکھو میری سونی قضر ایسی سے ایسی 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 والد نافرمانی کی تھی دنیا دا سیاہ مل دی بھئی ہے اس کا شکل دیکھو جسے چیچاوت نہیں ایسی والد نافرمانی کیا یہ بات ہے اور تو میں اس کو پوچھیں لبیا کتھو مجھے یہ بتا دو خدا کیا بند بیس بات ہے مو نا برو کرنا دو سمندرہ سمندر میں تیر پیر کشتی کشتی آگے سائل کے پاس رکتی ہے اور اس میں سے ایک بچی نکلتی ہے اور ایک ہی آواز کہتی ہے ایک ہی لبیای یار میری بات ہونے آپ ماشاءاللہ کامیڈی کرتے ہیں نہیں میں مسئلہ کرتا ہوں نہیں آپ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہے بڑی اچھی سی جگتے کیا ان کو لیکن یہ مو اتنا برا نہ بنا ہے پہلے ہی بہت برا ہے اے جیدے دیٹی سونی اللہ اپیان دیٹیا بس کر چھوڑ دے جا تو جو تیرا بندہ سی دے دیتا ہے دو سمندرہ منگیاں مرے تیرے ڈیلے باہر آگے کہنے دیتا ہے کہ خدا دی کسا ہے میں نے حل نکالا ہے میں نے حل نکالا ہے دیکھو یہ میرا خطن اس کا جب گھر میں آتا ہے یہ جس صوفے پہ دونوں پیٹھ کے لوڈوں کھیلتے ہیں میں نے اس کا حل نکالا ہے میں نے اس صوفہ پہ ہی دیا ہے اور اتنا ڈھیٹ رہا دیا ہے یہ گیارت مال ہے اتنا ڈھیٹ رہا دی ہے ادھر زمین کی پر بیٹھ کے لوڈوں کھیلنا شروع کر دیا ہے یہاں میری بات سولے دیکھیں آپ مجھے ایک میں آپ کو دیکھیں بہت بڑی ہستی کا نام لینے لگا ہوں اس کا باستہ ہے حضر بٹی صاحب کا باستہ ہے آپ کو بتا دیں کتھو لبے بڑی ہستی ہے کتھو لبے یہ ہے بڑی ہستی ہے بہت بڑی ہستی کا نام آپ لے گئے ہیں اوڈا کیتے مزار براؤن لگی ہے پٹی دا کہہ رہے فیشن شوج مزار بڑے کا پٹی دا وی موٹلا کے سال اس واب میں پیجا پٹی دا اللہ کا قسم سے ساری اس ساری تمام تر پٹھواری فلمیں ناکام ہو گئی ہے صرف ایک فلم ہٹ جا رہی ہے کونسی کزن کزن نہیں آپ دیکھیں میری بات سنیں اچھے کہ دیکھنے کی چیز نہیں ہے یہ دفنانے کی چیز ہے اس کو کیوں دیکھ رہے ہو اللہ کبھل نے میری جان چھو میرے گھر میں کیا پھونے میری بیٹم کے ویانی دیتی ویانی دیتی ویانی راستہ اس کی خالہ کی ساس کا چھوٹے بائی کا بیٹا ہے مجھے بتاؤ کدر سے کزن ہے وہ یار انہیں انہیں اسی ساتھ کٹھے کھیڑ دے رہے ہیں انہیں انہیں راستہ انہیں بلی دے بچوں دے میں اس گل کیوں دیتا ہے اتنا سر قریبی رشتہ ہے میرے بات بہت قریبی رشتہ ہے ان کو کوئی راستہ نہیں دیتا تھا ان کو میرے بیرنس نے رشتہ دے دیا میرے یہ باتیں گیتے ہیں یادی سے پہلے بھی ان کے یہ ہے لاتے شادی کے بعد ان کی کیا کوئی عزت کریں نہیں ویسے آپ کے قابل یہ نہیں تھا یہ تو بات میں ہمیں مانتا ہوں نہیں ادھر دیکھو راجہ صاحب میں قابل نہیں تھا میں چین جاپان تھا راجہ صاحب والن ڈریئر کرنہ علی مشین دیکھو نا ماشاء اللہ وہ نئی آنڈا پیپا انہوں میں کزن دیتے ہیں تم ہمارے بھائی ہو اچھے خاص سے میرا کام کرتا ہے میرا کزن بل جمت روات ہے خامند اب آپ کے کون کون سے کام کرے جھاڑو پوچا لگا ہے اچھے خامند اب آپ کے کہنے پہ پورے ملے کی صفحیت تو چھوڑ دے بس میری امائیت نہ کر آپ ڈال کے گٹر کھول دیتے ہیں گھر کے بس بی جان بس اور نہیں کیوں آپ اپنے خامند پیچھے پڑتے ہیں میری امائیت نہ کرو تو چھوڑ دو تو میں پوچھے کیوں گٹر تو ہو رہا ہے انڈرسٹینڈک دیکھو آپ کے کزن کے ذات یہ اللہ نے کرنا نہیں خود گٹر میں گر گیا میں نے کہا چھوڑ دے بیوی کا کزن میں نے ہاتھ دیا میں نے کہا چھوڑ دے مجھے کچھ کھانے دے کچھ پینے دے مجھے مست ماحول میں جینے دے اچھے یہ ہر پروگرام میں یہ گانا بانے سے بنا دے یہ ضروری ہے جب بھی کرنے کا کیوں ہے یہ ضروری ہے اچھا ایک دن گٹر میں گر گیا واقعی آپ کے باہر سے ہی میں نے کہا ہاتھ پڑا کہنے نہیں تو میں نے شیمپو پڑا تو آپ ہی ایک دن گٹر تے بیٹھے رو جائے آئے میں مار گیا آئے میں مار گیا میں کیوں کہنے میرے تنوریج کوئی پانی پا گیا وہ مرے گٹر رہے تنور تے آپ ہی ایک بندہ گٹر کھو رہا انہوں جا کے کہنے دا دو روٹیاں میریاں ملا دیں سینما کے گیٹ کے باہر بیٹھے رو رہا ہے آپ ہی گٹر تے بے کہنے میں انگ کھا رہا ہے میں کہنے کی کہنے ڈیجیٹل طریقہ گٹر کھول رہا ہے سینما کے گیٹ کے باہر بیٹھا رو رہا ہے آپ ہی گٹر تکھ لو کہ سنگ کے داس دنہ میں سینما بند کر دوں اچھا ٹھیک آپ بات کر رہے ہیں سینما کے سینما کے گیٹ کے باہر بیٹھا رو رہا ہے نہیں نہیں جو ابھی شروع کی تھی بات میں آپ نے وہ سنائے نا وہی شروع کر رہا ہے میں گنماز سلامتر لکھے دن لکھا کیا کیا بات کر رہے تھے وہ وہی بات تھی بات یہ ہے چردی میری کزن دیکھیں یار کزن دیکھو تم گھر میں کیوں آتے ہو مجھے یہ بتاؤ تمہارا کیا کام ہے میری کزن ہے یار شادی میں کرتے نا جبے میں پیہ کر کے گھر میں رکھتے نا شکیز میں رکھتے نا کوئی کزن دیلاشتیں نہیں دیتی ہاں 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 موک پیڑا ہوئے تو گالوی پیڑی نہیں کرنی چاہیے جیزہ بندہ رشتہ داری کرتے ہیں دیکھو یہ کزن آتا ہے میں نے اپنا کزن بتانے شروع کرتا ہے میں نے اپنا کزن بلایا ٹھیک ہے تو میری بیگم نے اس کا داخلہ بند کر دی تیرے یہ کیا بات ہے تیرا کزن آوے جو میرا کزن داخلہ بند سارے میلے کچھ اہلے کزن نہیں نہ دے تیرے نال آوے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور ہمارے سنگرز بھی تشریف لائے ہوئے آج بہت مزے کا پروگرام ہے اور آخری جو وقفہ ہوگا ہماری کرسچن کمیونٹی کے لیے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو کرسمس ہے اس کے لیے ہم گانے ڈیڈیکیٹ کریں گے اور ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد آپ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اسلام علیکم ناظرین ایک مرتبہ پھر پروگرام راجہ باز آجا میں خوش آمدید کہتا ہوں اور بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے چینل چینج نہیں کیا دیکھتے رہے روز نیوز اور پروگرام راجہ باز آجا آپ کی خدمت میں وقفے کے بعد ہم حاضر ہیں تو بات کرتے ہیں ایک اور فیملی میرے ساتھ موجود ہے مدر ہے ان کا بیٹا ہے اور ساتھ ان کی بہو ہیں آپ یقین کریں کہ کچھ پتا نہیں ہوتا کہ بہو اور ساس اور خربوزہ پتہ نہیں کیسے نکلیں گے جی چنٹو کیسے ہیں آپ اللہ کے شکر اللہ کے شان انکل آپ چنائے دیکھیں آپ تو بھی دیکھیں آپ کی کیا مسئلہ چل رہا ہے آپ کے گھر میں ساری فیملی تم نے ادھر بلالی اپنی ماما کو بھی اپنی بیوی کو بھی انکل بچ کیا بتا ہوں میں اپنی ماما کی نا شکاید لگانا ہوں آپ سے کیا دیکھیں میری ماما نے میری شادی کی ہے اگر میری بیگم کی رشتہ رہا ہے تمہارے یہ سالہ کیوں آگیا ہے تمہاری ساتھ کیوں آگیا ہے تمہارا سسر کیوں آگیا ہے اب وہ میری ملے بھی نہ آئے اپنی دماغ کو اتنا خوبصورت دماغ کو دیکھ لیں راجہ صاحب میرا بیٹا کتنا بھولا ہے کتنا معصوم ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی بیع کے آگئی ہے بیوی تو اس کے گھر والوں کو بھی چاہیے رامنال ٹکے بیٹھن شادی جدو نہیں ہو اسی تے ماں دے دو وال بانسی تے جیویں شادی کڑی بھی آکے پہ جی ہے وال بھی کھول گئے تے اکھاں بھی کھول گئے گیا اے کوئی گالنوں دیئے پھلا رشتے جدو تک نہیں ہوں دے ہائی میرا وال باند ہے خدا کے لئے میری بیٹی کا رشتہ کر دو میرا بیٹا اتنا معصوم ہے یہ دیکھیں میں نے گال داس میرا پتر کڑی نو انگلی شچ کی کہندے ہے ہی اچھا منڈے نو انگلی شچ کی کہندے ہی تے اگر بہتے سارے منڈے ہوں اے دیکھو ذرا کٹ ڈاپول ہے میرا پتر میں صدقے جاوا ایک ایس کلین انہوں میں ویا لے آندا جس دن دے آئی ہے میری کارہ سترہ ہوں دا روز جیویں آج میندی ہے کل شادی ہے تے پرسو برات ہے اچھا نہیں ہے آپ کے گھر میں رونک لگائی ہوئی ہے انہوں نے راجہ صاحب کنی میں گائیے گی ہے ہر والے پتیلہ دیکھ دے برابر دا چڑے آریندہ چلے ہوتے اے دے تے خاندان پہلے جو تو شادی نہیں ہو اسی ریسے آپس کی بات ہے آپ بات بالکل مکمل کریں لیکن جو مہمان ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت ہوتے ہیں مہمان کتنے گھر آپ کے گھر میں مہمان زیادہ آئیں گے اتنا ہی آپ کے گھر میں رزق بھی زیادہ آئے گا دیکھو میری ماما پاک یہ مہمانوں کو دو مجھے کو میری بیویو گچھری کہنا آپ نے اتنی اچھی میری خوبصورت بیگان ہے یہ ریما سے شکل ملتی ہے اس کی اچھا ہاں واقعی یار اور ہی سٹائل ان کا کترینہ کیا فیادی ہے کترینہ کیا کیسا بس کر دو آپ نے باپ پہ بالکل نہیں گئی بس کر دو سیرتے نہ بٹھا وہ پہلے ہیو میرے سیرتے ہرولے بیٹھی رہن دی ہے میری ایک بات بتائے ٹھیک ہے آپ کا جیسا بیٹا ہے میں نے اس سے شادی کر لی اپنا کافی نہیں ہے آپ کے لیے تو اگر اس کے بدلے میں میرے گھر والے آ بھی جاتے تو کیا مسئلہ ہے آپ کو جب دیکھو میرے پیچھے ہاتھ دوکے پڑی رہتی ہیں ہاتھ دوکے میں آنی ہے نا میں گندے اور تنال کا دی نہیں آئی آپ کسی دن موت دوکے ان کے پیچھے پڑ جائیں ہاں بیر پتہ لگے گا کسی دن موت دوکے آمی نا اچھا ایک بات آپ نے اپنے بیٹے کو ان کے تو لے دی ہیں اپنے وائپر کیوں نہیں لگوا گیا ہلو خام خار بلکل نہیں بولنا سمجھ آئی ہے نا موت ہو کے رکھنا ہے گال سو سمجھ کے کرنی ہے میرے پتر اور میرا پتر پہلے پیزدہ پہ اڈا پولا میں نوکری لہن گیا میں کہ پتر جا اوٹھے جا کے صاحب نے پوچھیا گال سن پہلے مینے تنویہ زار ملے گا تنویہ زار ملے گا تنویہ مینے پنجاز زار اڈا پولا کہہ لگا ٹھیک ہے دویہ مینے میں آجوانگا ہاں چنگا بولا ہے یہ تو لالے یارما منزلالو زیادہ پولا نہیں جب اتنا بولا تھا نہیں تھی عمر تو بیٹے کی شادی کیوں کرائی نہ کرواتی شادی یا آپ پتہ کیا بات کیا ہوتی ہے بندہ اپنے کپڑے پہنے تو اچھا لگتا ہے بندہ آپ بہنوں کی شالے اوڑ کے بیٹھا رہے بلے جی بلے آپ تو اپنی بیگن کو دمٹھا لے کے آگے کینٹو انسان کے بچے بنو تمہیں میں رسپیکٹ دیتا ہوں یہ دیکھو کتنے چوڑے اس طرح بیٹھتے ہیں سٹوڈیو میں آکے تو آپ اچھے بیٹھتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے میرا پتہ ایک گارتے بیچوں رہی گئی میرا جسے آپ نے پوچھیا تھا ایک پراہ سیکوبا وہ کتھے ہیں کہنا امینے ہو دیتے ہیں ٹی ہی رکھ چلی میں یہ دکھل پوچھیا ہے میں کہتو ایک پراہ کبا وہ کیوں ہویا یہ دکھئے اسے لیے پر کچھ کرتا ہے یہ کہ ہی ہے چاہہہو میں کہا ھن ہی ہے شکریہ میرا گنا سبچھ ہوئی کوئی فکر کرو کہہ دے ہزار رپیاں میرے کول باقی ہے گئے آنکل کا موہ دیکھو آنج لگ دے گئے تسمیہ آلی کھیڑی ہون دی ہے تسمیہ آلی کھیڑی کھیڑی ہون دی ہے دیکھیا میرا پکر پر لائے گئے بچارے نو سمجھ ہی نہیں کہ کھیڑی جڑی ہو تسمیہ آلی نہیں ہون دی ہے تردہ ہی تے فس گیا ہے اس کلینی دنال میری پیگم کو کچھ میں کہنا رضایی آلی پیٹی دوزر جانے گا اگلے جان دنیا بیچ بھی دوزر بچارے جانے گی دوزر بتمید آدمی اپنی دیکھو ماما ہے تمہاری چنٹو رضایی آلی پیٹی کیوں کہہ رہے ہو پھر کیا کہو ڈریکٹ کہو نا پانچے رضایی پڑی ہوئی ایسے نہیں کہتے بے بے وکوف انسان ریلویس سیشن دے بسترے پہ ہو میں راجہ صاحب نا کیا راجہ صاحب سیگرٹ بوتے نا پیا کرو جنگی گال نہیں ہے صحت خراب ہو جاندی ہے میکا میرے دادا سو سال زندہ رہے کہہ لگے ہو سیگرٹ نہیں پین دے سی میکا نہیں ہو کسی دے کامیچ لاتنی پسا لے سا لاتنی آپ کو انکل پتے نہیں میری ماما کتنی اکل مند ہے پہلی مولی جہایت سفر کی تک دار گئے دار گئے یہ رسول صاحب نے کہا آپ جو سفرنگ فرم فیور انہوں نے کہا نو آم سفرن فرم کارچین گویں تو پیشاور آجا چنٹو 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 بات جو بھی آپ نے کی ہے بہت اچھی کی ہے میں آپ کے لئے قلعہ بھی کرتا ہوں لیکن یہ بتاو یہ اتنی انگریزی تمہیں سکھائی کس نے اے مجھے لوگ انہیں چنٹو جی سفر کر کے آئے میں کہ چنٹو جی تاں جہاز دا مول کہا جیہا لگا کہندے بلکل امی جی کار والا نا کارچ میں نے کوئی مول آن دے نا جہاز دے کس نے مول آیا تاں میں نے ہمیں دوائیا لینکے نہیں گئی اچھا دوائیا لینک گئی تو اٹھے جا کے کہن دیئے ادھا کلو چیننی بھی دے دو انہیں کہا بی بی اتھے کیننی نہیں مل دی انہیں کہن دیئے تو کی سمجھنے میں ان پڑے گیا اے دیکھ اے دیکھا تھی لکھے اے شوگر فری اچھا انہوں نے دوبارہ اے جو گتروانی چا سنا جانا اے ڈڈا بولا میرا پتر ہے آم لین گیا کہندہ آم کیسے دیتے ہو انہیں کیا شاہ پریج پاک اب دیکھیں انا جیسا بی وکوف گھر آنے اب میں اپنے گھر والوں کو نہ بلاؤں تو کیا کروں ان بی وکوفوں کے ساتھ سارا دن گزاروں میں نہیں نہیں تو میں تمہیں تب میں تمہیں بی وکوف بلا رہا ہے ویسے آپ میری بات سنیں بی وکوف نہیں کہتے بی وکوف نہیں کہتے کام مقل آپ کہہ سکتی ہیں ہاں اب بو گئی ہے اچھا آپ میں ریاکشن کوئی نہیں ہے اچھا اسی گلہ ہی ہے مجھے یہ کہا رہے ہو مجھے با ریاکشن یا ریاکشن یالا کتے بساتا ہے یار ہنو اچھا اسی پہلے بھی بسے اسے ہون بھی بسے اچھا میری بات سنیں آپ اپنی جو ساسو میں ہیں ان کو ماں کا درجہ دیں وہ مجھے بیٹی کا درجہ نہیں دیتی وہ تو میرا پتر ہے یا کیے گئے توبہ میں خاند بھی دوں نا ماما بیمار سنڈے دے موہ آلیا کس میں سنڈے دوں ٹکر مارے ہو دی یا تین چار کلا باتیں لگ تو آپ تھوڑا سا گھر کے مول کو آپ اچھا کر سکتی ہیں آپ تھوڑا سا خیال کریں اپنی ساس جی کا بھی اپنے میاں کا بھی خیال رکھیں بلکہ اس کو بیوی کا پیار بھی دیں اور ماں کا پیار ایڈا بولا میرا پتر ہے ایسی چھک کے دکانتے چلا گیا دکاندہ نے کیا ایسی خراب ہے کہندہ نہیں تمہیں نلچوٹ بولیا تو کیا سی ڈیٹ آندہ ہے ایت وی کلو دائے گا ایڈا بولا میرا پتر ہے کتے میں پسا چھٹے اپنے پولے پتر نوں توبہ میری توبہ پولے پتر کا آپ دیکھ رہی ہیں وہ دیکھو بولتا کیسے ہے بچوں کی طرح اس کی حرکتیں ہیں وہ پڑی لکھی ہے اور سیمسیبل ہے وہ پیاری ہے خوبصورت ہے کی حصے واسطے ہوئی ہے شوہر بھی ہے تو بچے آنگر انہوں ڈیل بھی کر دیئے نہیں آپ کے بیٹے کے نام پہ کوئی جائداد ہے آپ کے بیٹے کا کوئی بینک بیلنس ہے آپ کے کوئی پندرہ بیس کوٹھیاں ہیں آپ کے کوئی مطلب بہت زیادہ امیر ہیں آپ لوگ آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ اس حالات میں بھی اس بچی نے آپ کے بیٹے سے شادی کر دی میرا بیٹا ہے اتنا کافی ہے اس کے لیے آپ کو پتے نہیں میں پہ کتنی جداد ہے میں کیا کروں تیرا ریلیو سٹیشن میں نے نال چلا گیا وہ تھے واش روم گیا انہوں نے دا سر پہ منگیا انہوں نے کہتا نہیں میں سٹاف ہوں داند کا دوان گئی ہے دے داندی چھوڑی پی ای سی ڈاکٹر نے کہندہ آپ داند بغیر درد کے نکال سکتے ہیں انہیں کہا نہیں انہیں کہا میں نکال سکتا ہوں ڈاکٹر نے کہا وہ کیسے کہندہ ہی بہت ہی مسوم ہے میرا پتا یہ ماما میں نے پیچھے اس دفعہ کی تھی میں نے نہیں چنٹو آپ کیوں مطلب اپنی ماں کی بھی ریسپیکٹ کرو یار ماں دیکھیں بڑی شان والی ہستی ہے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے تو تھوڑا سا اس چیز کو سمجھو انکل مجھے شانہ کچھ پتا ہے لیکن میری بیگم کیوں نہیں انزل کرتی ہے بیگم کے پاؤں کے نیچے بھی جنت ہوتی ہے ہائے ہائے کیوں کیا تنو اے کی پڑھ کے پھوکے ہیں میرے پتر ہوتے ہیں میرا پتر ماں دے نہ لائی میں نے جو گیا ہے دس سو راجہ صاحب کوئی آپ نے تاویز تو نہیں ڈالے ہوئے اس کو ارسولاً ویسے کہہ چھوڑے نہیں کوئی تاویز نہیں ڈالے ہوئے ایک دن مجھے کہہ رہا تھا کہ میں نے چاہ پینہ چھوڑ دی آپ میں ٹھیک ہوں میں نے کہا وہ کیوں کہتا ہوں میری بیگم اس میں تاویز گول گول کے پلاتی تھی وہ تاویز نہیں جب اتنا بولا تھا تو میرے پلی کیوں باندھا اس کو رکھو نا اپنے پلو سے باندھ کے ساسو ماں وہ تاویز نہیں دیکھ میں تیری فیور میں بول رہی ہوں کہ تاویز نہیں ڈال کے دیتی تی بیگ ڈال کے دیتی یا راجہ صاحب نہیں تو کیوں آپ کے مطلب میری بات سنیں آپ اپنے کزنز وغیرہ کو اپنی سیڈیوں کو کیوں بلاتی ہیں گھر میں اگر وہ تنگ ہوتی تو نہیں جب گھر کا محول ایسا ہو تو مجھے تو کسی سنسبل انسان سے بات کرنی ہے بیٹ کا باطل ہے ماں ایسی ہے تو پھر میں کیا کروں نہیں محول کیا محول کیا گھر کا محول بکرا منڈی ہے کیا ہے اس سے بھی برے حال آتا آپ کے سامنے ہے نہیں آپ کمپرومائز کریں آپ کوشش کریں میرے خیال سے میری زندگی کا سب سے بڑا کمپرومائز یہ ہے کہ میں نے ان کے بیٹے سے شادی کیا ہے اس پہ احسان نہیں کیا ماشاللہ اتنا خوبصورت ہے آپ مو دو کے آئے آپ سے زیادہ پیارہ لگتا ہے چنٹو صحیح کا ہے نا میں اور چنٹو وہی مو دو ہے تو میرے گوڈے ورگا نکلے خوش ہے اس لیے دیمادی انسٹ کرتا پہ ہے خوش ہے راجے صاحب نے لیکن بات یہ ہے بات یہ ہے آپ پس کی بات ہے دیکھیں ہم یہاں پہ لڑنے کے لیے یا بیعث کے لیے نہیں بیٹھے میری آپ تینوں سے یہ ریکویسٹ ہے تھوڑا آپ کنٹرول کریں دیکھیں گھر والوں کی جتنی زیادہ آپ اپنے میکے کی اپنے سسرال میں مداخلت کریں گے نا اتنے آپ کے حالات خراب ہوں گے تھوڑا سا اس پہ کمپرومائز کریں آپ بھی تھوڑا سا کمپرومائز کریں مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں دو چار ہفتے بعد پانچ ہفتے بعد مہنے بعد کوئی ان کے گھر سے آ جاتا ہے تو وہ اپنی بیٹی سے ملنے آتے ہیں اپنی بہن سے اپنی کزن سے ملنے آتے ہیں آپ بھی تھوڑا خیال کریں آپ دیکھیں نا میری بیگم میک اپ کرتی ہے ہاں دیکھیں میری ماما جو ہے نا میری بیگم میں باتیں کرتی ہے اے تیرا میک اپ کی تیرا مو چھوڑیلا بھرگا ہے حالانکہ میری اپنی ماما دا مو ایک ہو سی بھیلا بامبون بھر اے دیکھو اے میرا پتر ہے اے نے پتہ نہیں تاویز کراک کراکے اپنی ماں کلو او دی زبان ہی بدل چڑھ دی ہے او دی سوچ بدل دیتی ہے آپ بڑی لکھی ہیں آپ نے کیا نتیجہ آخص کیا یہ ساری بحث سے آپ کیا کہنا چاہیں گی دیکھیں ساری جتنی بھی ابھی لکھ بحث ہوئی اس کے مطابق تو میں یہی کہوں گی کہ آپ لوگ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں شادی کے بعد لڑکی کے گھر والوں کو اتنا انٹرفیر نہیں کرنا چاہیے مطلب اس کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور لڑکی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے سسرال کے معاملات کو نمیکی کے ساتھ ڈسکس نہ کرے خودی اتنی سنسبل ہوتی ہے لڑکی کہ وہ سنبھال سکتی ہے اپنے سارے معاملات کو شادی کے بعد تو اسے نہیں چاہیے کہ جسنا چھوٹی چھوٹی بات کو اٹھا کے ماں کو بتا دیا بہنوں کو بتا دیا ہر دو دن بعد گھر والے آئے ہوئے ہوتے ہیں اس سے بہت زیادہ پرابلمز بڑتے ہیں تو بہتر ہے وہ اپنا دھیان سارا پر سسرال پر رکھے اسے اپنا گھر سمجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا اس کے بعد تو میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی باتیں ہاں پر کی گئی ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ جی سب میں پہلے یہ نوٹا ڈیشو وہ بھی چلائے ہم دیتے ہیں یہ بات یہ ناظرین یہی ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں بہتری آئے کمپرومائز کرنا سیکھیں ایک دوسرا کا خیال کریں جس کی جتنی رسپیکٹ بنتی ہے اس کو رسپیکٹ دیں وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جی ناظرین ایک مرتبہ پھر پروگرام راجہ باز آجہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ناظرین ابھی آپ نے وقفوں سے پہلے آپ نے بہت ساری چیزیں سنی بحث مبائثہ ہوا اب میں نے سوچا کہ جو آخری ہمارا یہ کچھ چند منٹ ہیں اس پروگرام کے اس میں ایک تو آپ کو تھوڑا سا موڈ کو ہیپی ہیپی کیا جائے دوسرا جو ہماری کرسچن کمیونٹی ہے پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں تو میں نے دو سنگرز بلائے ہیں ان کو ان کی جو خوشیاں ہیں ان کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے تو بات شروع کرتے ہیں وہی لالا یار محمد لالا یار محمد ہمارے بہت ہی سینئر آٹسٹ ہیں بہت اچھے کومیڈین ہیں رائٹر ہیں ڈائریکٹر ہیں میں خود ان کا بہت بڑا فین ہوں میری ٹیم کا حصہ ہے مجھے فخر ہے اس بات پہ اور میری محبتیں میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں آپ نے کبھی لالا یار محمد کو اس ٹیج پہ دیکھا ہو تو یقین کریں آپ میری باتوں پہ یقین کرنا شروع کر دیں گے تو بات شروع کرتے ہیں لالا یار محمد لالا تمہاری باتوں پہ تو خیال تمہاری بیگم یقین نہیں کرتی کوئی زمانہ کیوں یقین تو میری بیگم کو آپ بھائیوں نے سمجھا آ کے بیجا ہوا ہے نا یہ کیا مقصد ہے یار دیکھو محترم میرے بھائی میرے دوست میری جان سے عزیز مسئلہ یہ ہے کہ میں رشتداروں کے آنے کے خلاف نہیں ہو لیکن یہ دیکھو تو کسی موقع پہ ہے نا کسی مطلب کوئی شادی ہے کوئی ماتم ہے کوئی ایسا مسئلہ آئے دن مو اٹھا کے چلے آنا تو مجھے تو خدا کا قسم نہیں سمجھ جاتی تنہائی کا جال نہیں بلنا چاہیے ورنہ پرنہ میلے میں بھی اکیلہ رہ جاتا ہے میں یہ کہتا ہوں لیکن یہ بھی تو نہ کرو نا ہر ہل آتے جانتے خدا کا قسم کے بیل بجائی ہے نہیں لیلہ لیکن بعض یہ ہے کہ آپ کا ماشاء اللہ آپ بات بہت اچھی کرتے ہیں لیکن آپ کا مو برا سا ہے نا اچھا اس کو چھوڑ دو مو کو نکال دو میری باتوں پر توجہ دو آہ ٹھیک ہے آہ جی میں آپ کی باتوں پر توجہ دیتا ہوں لیکن آپ اس وقت توجہ دیں ماشاء اللہ تو بھی یہ مو لے کے کار جانتے ہیں تمہارے گھر بھی یہی ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے اگر میری بیگم میری بیسی کر رہی ہوتی ہے خدا کا قسم غصہ تو بہت آتا ہے لیکن یہ سوچ دی چپ کر جاتا ہوں کہ راجہ صاحب کے ساتھ تو حرز یہ ہوتا ہے ناظرین ہی ان کیا نہیں ہوتا ان کیا نہیں ہوتا کہہ دے نہیں ہوتا میں کیسے کہہ دوں ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے تمہارا خاندان ہی ایسا ہے کیوں میں نے شادی کی میں آج بھی پیٹتا ہوں ہوتا ہے ایسے اچھا چھا دی تم نے کٹھانوں میں کی ہے بولتے تو مربی ہو مادرت لالا آپ بڑے ہیں آپ کچھ بھی میں اگنا بھی بڑا نہیں ہے جتا دوبارہ بڑا آپ جس طرح دل کرے آپ بھاؤنگ سکتے آسوری کہہ سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں میں میری بہت پر قسم کہیں گے برا بے بنا جاتا ہے ناظرین لالا کو اس لیے بٹھایا کہ سنگن کے ساتھ تھوڑا سی نوک جونک بھی لیکن اس وقت جس سنگر سے میں آپ کو ملوانا چاہتا ہوں آپ یقیناً ان کو سنتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ مختلف چینلز پہ اور جو ہمارے خوشی کے خاص کر کے پروگرام ہوتے ہیں ورسٹائل سنگر ہے فوک بھی بہت اچھا گاتے ہیں غزل گیت بھی بہت اچھا گاتے ہیں اور سجاد علی صاحب جیسے لیجنڈری سنگر سے یہ متاثر ہیں ان کو فالو بھی کرتے ہیں اور یقین کریں میں نے ایک پروگرام میں ان کو سنا اور میرے دل میں یہ حسرت تھی کہ میں ان کو اپنے پروگرام میں بھی بلاؤں گا تو آج میرے ساتھ یہ یہاں پہ تشریف لائے میں ان کا بہت مشکور ہوں حالانکہ ان کی طبیعت جو ہے وہ تھوڑی سی ناساس تھی پھر بھی اس کے باوجود یہ صبح اٹھے اور یہاں تشریف لے آئے میں چاہوں گا کہ اپنی پوری ٹیم پہلے تو ان کے لئے ہم کلیپ کریں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ ناظرین آپ ان کو سنیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا بہت ہی سریلی آواز ہے مٹھاس ہے ان کی آواز میں درد ہے ان کی آواز میں میری مراد ہے امین عباس صاحب سے ماشاءاللہ بہت اچھے سنگر ہیں امین بھائی اسلام علیکم وآلیکم سلام پروگرام راجہ باز آجا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی بہت شکریہ راجہ صاحب آپ کا میری خود بھی دلی خواہش تھی کہ میں آپ کے ساتھ ایک پروگرام کروں تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ جیسے لیجنٹ آرٹسٹ کے ساتھ کام کر کے اور آپ ماشاءاللہ خود بھی اتنا اچھا کام کرتے ہیں بہت شکریہ یہ آپ کی دعائیں ہیں آپ لوگوں کی آپ نے اتنی اچھی رسپیکٹ دی بہت شکریہ آپ کا انوائٹڈ کا آپ نے انوائٹ کیا مجھے میں آپ کا مشکور میں نہیں موسکرل کم انشاءاللہ اندہ بھی آپ کو بلاتے رہیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں آسف میر بھائی بھی یہ بھی میرے بہت فیوریٹ سنگر ہیں آہ آسف بھائی ان کو میں نے بہت سارے لائف شوز میں سنا ہوا ہے صحیح پراؤڈ کلر جو ہوتا ہے نا پراؤڈ کلر جی جی وہ ہے یہ ماشاءاللہ جی بڑے اچھے سنگر ہیں ان کو میں نے میں نے بھی پہلے سنا ہوا ہے ماشاءاللہ بڑے اچھی اواز اور بڑے اچھے سرولے انسان ہیں آپ نے بھی نوٹ نہیں کیا میں نے لفظ کوئی غلط بول دیا ہے کراؤڈ پولر ہوتا ہے لیکن آسف میر صاحب ماشاءاللہ میں نے ان کو سنا ہے بڑی درد بری آواز ہے ان کی میں بھی درد بری آواز میں کہا سکتا ہوں لیکن آج میرے گلے میں درد نہیں ہے اوہ سواری تو آپ کے گلے میں درد نہیں ہے لیکن جن کے گلے میں درد ہے اور واقعی آج گلہ بھی خراب ہے مینہ باہ صاحب کا لیکن اس کے بعد ماشاءاللہ کچھ لائی بھی تھوڑا سا میں جیسی بھی طبیعت ہے لائی بھی ہم نے ان کو بہت سنا دیا کافی کچھ سنا دیا نہیں پلیس تھوڑا سا لائی میں آپ کو دھوڑا سنا رہا ہے چاہ رہا ہوں سا ہے کیا طبیعت جیسی بھی کمول کیجئے کچھ نہیں بچ دا قسم خدا جدو واہ ہجران دی وگے کسنو دسی دل دارو نا سڑے سک گینے تھگے دکھتے ساڑی جان دے پچھے آج سکھ نے ساڑے اگے موت تو پہلے مردہ سادک جنو چوٹ عشق دی لگے شکریہ یہ آپ کی نظر تھا بہت شکریہ بہت شکریہ اور ماشاءاللہ یہی چیز فوق تو خیر مجھے بیسے بھی بڑا پسند ہے اور اسی وجہ سے میں آصف بھائی کو ہمیشہ ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور ان کی بڑی مہربانی آصف صاحب کی ہماری کال پہ تشریف لے آتے ہیں آصف بھائی خود بہت اچھے سنگر ہیں ماشاءاللہ اور ان کے تو اپنے جو ذاتی ان کے گانے ہیں جو خود کمپوز بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ بڑا مزہ آتا ہے سب کی ایک بات ہے کہ ان کو باقی فوق بہت اچھا لگتا ہے بیسے موٹرلے پہ نکل جائے سکھ بہت فوق وہاں پہ سموگ مکس کر فوق موسیقی 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 پینتی جیدو تیرے دے نظر بیمارا تو شبا مل جان دیئے پیار دار نہ سئی آصف بھائی کا سننیں گے آصف میر صاحب امارے سٹوڈیو بھی موجود ہے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا ٹائم بہت شارٹ ہے اور آصف میر صاحب آئیے سنتے ہیں آنکھیں ملا کے چین چھوڑا کے دلے گئی دلے گئی جس سے ملی میری نظر وہ کھو گئی وہ کھو گئی آنکھیں ملا کے چین چھوڑا کے دلے گئی دلے گئی کہتے ہیں لوگ جس کا دیوانہ کر پھو گئی ٹڑپا گئی وہ کون تھی دیکھ کے اس کا مجھ کو شرمانا دل پہ میرے وہ چھا گئی وہ کون تھی دیکھوں میں اس کے سپنے سوہانے دل کو میرے وہ بھا گئی وہ بھا گئی وہ بھا گئی وہ بھا گئی آنکھیں ملا کے چین چھنا کے دل لے گئی دل لے گئی موسیقی 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 موسیقی